بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں نرگسی کوفتے نرگسی کوفتے بنانے کے لیے جنشہ کی ضرورت ہے ادھا کلو کیمہ بیسن دو ٹیبل سپون ہے اس کو محجم پان میں ڈال کے میں نے بھون لیا ہے اس کا کچھا پندور کر دیا ہے آف ٹی سپون لال میں رچ آف ٹی سپون نمک آف ٹی سپون گرم میں سال ہے ایک عدد پیاز میں نے چوپر میں ڈال کے اس کو بری پیس لیا ہے اور اس کا پانی نکال دیا ہے ایک ٹی سپون ادھا کلسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون خشخاص لی ہے میں نے اس کو بری پیس لیا ہے دو ادھا سبز مرچین کو میں نے بری کاٹ لیا ہے اور ایک موٹھی سبز دھنین کی ان کو میں نے بری کاٹ لیا ہے اور پانچ ادھا اڈے میں نے فروائل لیا ہے اور کفتوں کو تلنے کے لیے ہمیں کھلا بیل چاہیے ہوگا اور اب ہم آتے ہیں مسالہ بنانے کی طرح مسالہ بنانے کے لیے جو اشیاء چاہیے ہمیں دو ادھا پیاز ایک کپ کوکنگ آئل دو ٹاماتر دو ادھا سبز مرچے آدھا پاؤ دائی ایک ٹی سپون خشخاص بری پیسی ہوئی ایک ٹی سپون نمک خصوز آئے کا ایک ٹی سپون لال میرے چھاف ٹی سپون الدی ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون زیرہ پوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پوڈر ایک ٹی سپون گرمسالہ میں اپنا اومیڈ استعمال کر رہی ہوں اور ایک ٹی سپون ادھا گلہ سنگا پیسٹ سب سے پہلے ہم کھیمے میں یہ تمام مسالے ڈال کے کھیمے کو مکس کریں گے ہم نے اس کو چوپر میں باریت پیس لینا ہے یہ انڈا بھی ہمیں اس میں شامل کر دینا ہے اب ہم نے اسے چوپر میں ڈال کے اس کو دوبارہ اپیس لینا ہے باریک کرنا ہے آپ تو ہم مسالے کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے چوپر میں ڈال دینا ہے ایسے موسیقا ہم نے اس سے کفتے بنانے کی تیاری کرنی ہے سب سے پہلے ہم پین میں کھلا تیر لائیں گے اس کو کفتوں کو فرائی کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ہم کفتے بنانے کی تیاری کریں گے ان کو ایک دفعہ ہاتھ سے ہمیں دوبارہ کیم کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ ہمیں آتھ پیس طرح چپلی کباب کی طرح بنا لینا ہے یہ دیکھیں ایسے گولسی روٹی اور اس کے اندر ہم نے اچھی طرح سے ایسے رول کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے ہو جائے کیمے کے ساتھ یہ دیکھیں کوئی کریک نہ رہے یعنی اس طرح تمام کفتے بنا لینا ہے اچھی طرح سے ہی دیکھیں یا یا بن گے تمام کفتے ہم اس طرح بنا لیں گے اگر آپ کو آپ آدھا کفتہ کر کے چھوٹا کفتہ بنانا چاہتی ہیں تو آپ نے انڈے کو دو پیس میں کر لینا ہے اور اس طرح بھی آپ کفتے بنا سکتی ہیں یہ تمام کفتے بن چکے ہیں اب ان کو میں تیل میں ڈال کے فرائی کروں گے اگر تیل گرم نہیں ہوگا تو آپ کی کفتے ٹوٹ جائیں گے اب یہ تمام کفتے فرائی ہو چکے ہیں ان کو میں آپ پین سے نکال دوں گے اور مسالہ بنانے کی تیاری کریں گے اب ہم مسالہ بنانے کی تیاری کریں گے اس میں ایک کپ میں نے تیل چھوڑا ہے باقی تیل میں نکال لیا ہے یہ تیل میں نے آپ کو سب دکھانے کے لیے رکھاتا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا تیل ڈالنا ہے آپ چاہے تو اس سے کم تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہے تو جیتون کا تیل گھی میں بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اب اس میں تمام پیاب نہ کٹ کے ڈال دوں گے کیونکہ ہم نے اس تیل کو ضائع نہیں کرنا ان کو الکہ سامنے براؤن کر لیں تیاز اب براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اتنا براؤن کرنا ہے آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اس میں ادھرک لکسن کا پیچھ ڈالوں گی جس ہم تھوڑا سا براؤن ہوگا تو اس میں تمام میں سالے میں ڈال دیں میں جوں اس کے ساتھ تمامٹر کا بھی استعمال کرنے ہوں اگر آپ کو تمامٹر نہیں پسند آپ نے صرف دے کے ساتھ بنانا ہے تو آپ صرف دے کا استعمال کریں گے تمامٹر آپ نکال دیں اب لیسن بڑا براؤن ہو چکے اس میں اپنے تمام مسالے ڈال دیں اور آپ نکال دیں اور اس کے ساتھ تمام Petersen میں آپ نے چکے اس کا چوپر میں ڈال کے براؤنے پھر کریں ہم نے چکے اس کا چکے اس میں ڈال کے باریک کرنے میں اس نے جب نہی کرنے کے ساتھ تمام ٹا دال کے اگر اس کی بنای کریں گے تماثر کے گلنے تاکھیں تماثر گل جوکے ہیں اب اس میں دعیش آگے تھوڑا جی اس کو بھونو گی جب مسائلہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر مچ اوپر میں ڈال کر اس کو باری کار دوں گے اگر آپ اس کے ساتھ ہینڈ بلٹن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جس میں آپ شیک بناتے ہیں شیکر مشین میں بھی ڈال کے آپ اس کو بھاری کپیس سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسائلے کو پہلے ٹھنڈا کریں تو پھر اس کے بعد ڈالیں میں چولہ باند کار دوں گے مسائلے کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گی مسائلہ ٹھنڈا ہے تو آپ مسائلے کو میں نے بھاری کپیس لیے کینی کو نہیں دیکھتا ہی میں نے کہوں سے偏 بھی ڈال کار دیے میں نے شیر ڈال سے پھاری اور چھو کریں پھر آپ نے وہ مسائلے کے لیے میں مسائلوں سے پھاری ہے اس کے بعد مسالے کی اب میں تھوڑی دیرہ بنائی کرنی ہے مسالہ بن چکے دیکھیں تیل نے مسالے کو چھوڑ دییا میں پانی اس میں ڈالوں گی اس میں تھوڑی سی گریوی بھائیں اس ساتھ ہی میں کوہتے شامل کر دوں گی یہ آپ کی مرضی آپ کی طرح بنانا چاہتے ہیں بار آنے پر میں اس میں کوہتے شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اب میں دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ان کو میں نے اولٹ پڑٹ کر دیا گریوی اب اس کی پیار ہو چکی ہے اب میں اس مصبت میں اچھے شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اور ساتھی ایک ٹی سپونز گرم مسالہ میں وہ شامل کروں گی کیونکہ ہمارے گرم کا تیل گرم مسالہ پسند کیا جاتا ہے اب میں چولہ بن کر دوں گی اور کچھ دیر بعد آپ کو نکال کے دکھاؤں گی مزیدان میں گزی کوفتے تیاد دعاوں میں یاد رکھیں ان لینے کے بانے مزیدان